زیادہ ہدایت دینے والا ہے اللہ نور السماواتی والارض قرآن کہہ رہا ہے جو زمین آسمان کو دیتا ہی ہدایت اللہ ہے اللہ ہی بتاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بے جان چیزوں کو بھی سیدھے راستے پہ اس نے چلایا اور جانداروں کو بھی اسی نے سیدھے راستے پہ چلایا زمین کو سورج کے گرد سیدھے راستے پہ چلایا ہے یہ غلط ٹریک پہ چلایا ہے تو یہ کس نے چلایا ہے؟ یہ سائنس دانوں نے چلایا ہے جن سے آپ پوچھ رہے ہو کہ سیدھا راستہ ہے کیا سائنسدان تو بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل رہی ہے چلانے والا نہیں ہے ایسا سیدھا ہے کہ زمین کو اگر گھما بھی دیا نا تو وہ بھی سیدھا ہی ہے اس کے گھمانے میں حکمت تھی کہتے ہیں نا 23 ڈگری زمین کو اللہ نے جھگایا ہوا ہے جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے اس 23 ڈگری جھگنے میں بڑی حکمتیں ہیں اگر زیادہ جھگ جاتی تو سردی اور گرمی کا ڈیفرنس بہت بڑھ جاتا ہر ہر چیز ایک بہترین انداز سے بنائی ہے اس نے بہترین اس سے اچھی ہو نہیں سکتی تھی سورج کو اور زیادہ گرم کر دیتا ہم سب تکے کباب بن کے ختم کیا کریں میں ملہدین کے خلاف مقصد نہیں ہوتا لیکن آرہا ہے کیا کریں ہم وہ میں پچھلے ہفتے ایک مثال رہ گئی تھی کہ ملہد لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پانی دیکھو پانی کہیں پڑا رہتا ہے تو اس میں خود بخود جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں تو یہی اس کا مطلب ہے حیات پیدا کرنے کے لیے کسی کریئیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود جراسیم پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہی جرسومہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا اوہ بھائی یہی عجیب بات ہے کہ اس پانی میں جراسیم پیدا کیسے ہوتے ہیں چاروں طرف سے ڈھگاوا ہے وہ کیڑے کہاں سے آگئے اس میں اس کا قرآن نے جواب دیا ہے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے ایسی خاصیت پانی میں رکھ دی ہے یہ تو اس پانی میں جو جرسومے پیدا ہوتے ہیں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں یہ کیڑا خود ایک عجیب قدرت کا نمونہ ہے یہ بتا رہے کہ میں ایولوشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا اگر ہوتا تو لاکھوں سال لگتے اس میں پانی میں کیڑے پیدا ہونے میں بہت جلد ہو جاتا ہے اور ایک کیڑے کا جو سسٹم ہے نا جتنا پیچیدہ ہے انسان کبھی اتنا ہی پیچیدہ ہے دونوں کی پیچیدی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی بہت عجیب ہے ہجم چھوٹا ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سسٹم سادہ ہونا شروع ہو جائے بعض جانور ایسے جتنے چھوٹے ہیں ان کا سسٹم اتنا پیچیدہ ہے شہد کی مکھی دیکھ لو بڑی ہے کہ چھوٹی ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے سادہ سا ایک سیل پیدا ہو گیا سیل سادہ ہے ہی نہیں صحیح ہے نا اب کیا ہو گیا دیکھو انسان کی بوڈی کی ایک ہکائی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیریسلی بیان کروں لیکن ابے تبے کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے مسیبت ہی ہے نا آپ لوگ کے چیروں کو دیکھ کے لگتا ہے دیکھو میں آپ کا باپ نہیں ہوں لیکن باپ جب بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ ابے تبے پر آتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فارمیلیٹی پوری نہیں کرنی کھوپڑی میں بات اتارنی ہے یہ ابے تبے کے بغیر نہیں ہوتا باپ کہنا تھا ابے کیا کرتے ہیں میں نے بیجا کیدھا تھا ابے تُو مغت کر کے آ رہا ہے کہتا ہے نا باپ لیکن لیکچرار ایسا نہیں کرے گا یونیورسٹی میں لیکچرار آئے گا وائٹ بورٹ پہ اپنا سبق پڑھا کے وہ ابے تبے نہیں بس وہ اپنے اس کو تنخواہ ملتی ہے لیکچرار ڈیلیور کر کے اور جتنے پڑے لکھے کنٹری ہیں نا ان میں لیکچرار بہت ہی شاہستہ طریقے سے ڈیلیور کیا جاتے ہیں ہمارے ہاں تو ٹیچرر تھوڑا سا اٹھا دے گا آپ کو ہمارے دوست نے بتایا جرمنی میں کیرم کلاس کے درویان سو بھی جاتے تھے تو ٹیچرر کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی چھوڑا ہے سونے دو آپ کا کام ہے پڑھانا پتلی گلی سے نکلنا شاہد اٹھا بھی دیتے ہوں مجھے نہیں پتا بعض دفعہ ایک خبر صحیح نہیں ہوتی لیکن یہ کہ چھڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں زیادہ کسی کو آپ کا کام ہے پڑھاؤ جس نے پڑھنا ہے پڑھے نہیں پڑھنا نہیں پڑھے تو لیکچرار میں اور میرے بھائی کسی سمجھانے والے میں فرق ہوتا ہے پیغمبروں نے مثالوں سے باتوں کو سمجھائے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ لکھیوی کتاب دے کے چلے جاتے مثالیں نہ دیتے آپ سمجھاتے تھے بھئی یہ توحید ہے یہ عقل کے خلاف ہے شرک کرنا یہ بتوں کو تم بناتے ہو دو چار دلائل دیتے آٹھ دس دے دیتے دلائل اور بتا دیتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی نبوت کے کچھ موجزے دکھا دیتے اور چلے جاتے لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختلف طریقوں سے مثالوں سے اور قرآن میں تو اتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں کبھی اس کی مثال دے رہے قرآن جو اندھیروں میں ہے ہدایت پہ نہیں ہے کبھی قرآن مثال دیتا ہے جنگلوں میں جیسے بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں کڑک رہی ہو تو منافق کی مثال دیتا ہے بجلی کڑکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے جیسے بجلی غائب ہوئی تو پھر اندھیروں میں اتنی مثالیں ہیں تو یہ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے کہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ جو پانی پہ جرسوں میں ارز کر رہا تھا کہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا اس کا اندر کا سسٹم بہت پچھیدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کہہ دیں کہ پہلے ایک سیل وجود میں آیا اور سیل سے ترقی کرتے کرتی ہے یہ جو ایک سیل ہے نا ہاں میں یہاں سے آبے طوے پر آیا تھا کہ سیل جو ہے نا انسان کی باڈی کی ایک پہلی اینٹ کو کہتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو سیل ہے وہ کیا ہے جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں سب سے بڑا سیل انڈا ہے بھائی دیکھو جب یہ ہم امارت کچھ ایسے لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوپڑی میں بات آنی رہی ہوتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو دیوار ہے نا اس کی بنیادی ایک آئی ایک اینٹ ہے نا کیا خیال ہے وہ اینٹیں جمع کرتے کرتے پوری امارت بن جاتی ہے تو اس کو توڑتے چلے جائیں گے تو آخر میں ایک اینٹ آئے گی نا تو بالکل انسان کی باڈی مختلف خلیوں سے مل کے بنی بھی خلیا بھی کہتے ہیں بعض خلیا کہتے ہیں واللہ واللہ تو آپ توڑتے چلے جائیں نا جیسے انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے پھر ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے جو اس کے سفیدی کہا جاتا ہے اس کے اوپر ایک چھلی ہوتی ہے یہ ایک اکائی ہے یہی سیل ٹوٹتے ٹوٹتے کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے لیکن جب کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کروڑوں میں بھی اندر یہی ہوگا جیسے انڈے سے کیا بنتا ہے اتنا تو پتا ہوگا نا آپ لوگوں کو انڈے سے چوزہ بنتا ہے نا یوں سمجھیں کہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے یہی کروڑوں انڈے ہیں تو یہ جو سیل ہے نا جس کو انڈا تو اللہ نے بڑھا کر کے دکھا دیا نا کہ یہ اتنا بڑا ہے سب سے بڑا سیل دنیا میں شتر مرک کا انڈا ہوتا ہے اس میں آپ چائے پی لیں اس کے چھلکے میں شتر مرک کے انڈے کو آپ ترمیان سے کاٹیں اس میں سوئیمنگ پول بنا کے تہرے آم جوس پیئے چائے پیئے یا کہیں جنگل میں جائیں تو وہ اس کے طور پر کیمپ کے طور پر استعمال کریں اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا خیر لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ جو سیل ہے نا یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی جو پیچیدگی ہے نا وہ سیل بھی ویسے ہی ہے تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے میں یہ ہی اس کر رہا تھا کہ آپ توڑتے چلے جائیں گے نا چھوٹا کرتے چلے جائیں گے چیز یعنی جانور چھوٹے ہیں وہ پیچیدہ انسانوں سے زیادہ ہیں مچھر کی اتنی سی خوپڑی میں کہا جاتا ہے سو سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں اتنی سی خوپڑی میں اب ایک آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے بتاؤ یہ سادہ مشین ہے یا پیچیدہ مشین ہے یہ آم ڈیجیٹل کیمرے سے زیادہ انسانی آنکھ پیچیدہ ہے تو اتنی سی خوپڑی میں سو آنکھیں فٹ کر دینا ہے بھئی اتنی سی خوپڑی میں سو ڈیجیٹل کیمرے یہ تو انسان نہیں کر سکا اب تک تو پانی کے اندر اگر جرمز پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں فوراں ہوتے ہیں آنن فانن ہوتے ہیں یہ تو اللہ کی اس آیت کا مصداق ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا پانی سے یہ خدا کی قدرت ہے ادھر پانی آیا ادھر فوراں ایک کیمیائی عمل شروع ہو گیا حیات وجود میں آنا شروع ہو گئی تب ہی ہمیں زمین کے علاوہ کہیں حیات ملتی نہیں ہے یہ مادی زندگی نہیں ہے وہ دوسری زندگی تو ہے فرشتوں کی جنات کی وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ بھی جنات بھی زمین پہ ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں اوپر بھی جا سکتے ہیں وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن جو مادی حیات ہے نا جس کو انسان جس قبیلے سے ہے یہ حیات جہاں پانی ہے وہاں ہے پانی نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا کیسے سیکنڈوں میں منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم کہیں پانی جمع ہوتا ہے نا تالابوں میں کوئی مچھلی کچھ بھی نہیں ہوتا مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پہ وہاں پتہ نہیں اللہ نے پہلے سے کوئی انڈے رکھے ہوئے ہیں کیا ہے سسٹم میں